ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک پینی سٹوک کی جس کا نام آپ کی سکرین کے سامنے اویلیول ہے جی ہاں آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائٹن انٹیک اور اس سٹوک میں آج پھر اپر سرکٹ لگ گیا ہے 4.96% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور یہ جو سٹوک ہے اب 34.90 روپیز پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دیکھ جائے گا آئیے جان لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس سٹوک میں کیا ٹرینڈز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے فنیشل کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹر بھی سٹڈی کریں گے تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ایم آئے او پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں دوستو جو پینی سٹوکز ہوتے ہیں وہ بہت ہی رسکی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کئی بار بہت ہی فاسٹ ریلی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کئی بار یہ جلدی نیچے بھی آ جاتے ہیں اس لیے کسی بھی سٹوک کی پاسٹ پرپورمس دیکھ کے آپ کو کسی سٹوک میں انبیسمنٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے آپ کو اس کے لیٹس ٹیکنیکل اینڈ فنیشل ڈاٹا جرور چیک کر لینا چاہیے تو آئیے ٹائٹن انٹیک کا بھی نیلسز کر لیتے ہیں جس کا بی ایسی کوڈ فائیو ٹو وان زیرو زیرو فائیو ہے تو آج اس سٹوک میں صبح والیٹیلٹی تھی لیکن بعد میں آپ کو کلیلی اپر سرکٹ لگتا دیکھ گیا ہے اور لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹوک میں کانٹینوسلی سرکٹ پہ سرکٹ ہی لگ رہے ہیں اور لاسٹ فائیو ڈیز میں اس سٹوک میں ٹوانٹی وان پرسنٹ سے بھی جیادہ گروت دیکھنے کو مل چکی ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں ہنڈرڈ این ٹوانٹی ٹو پرسنٹ کے بڑیہ ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے بہت شاندار ریلی دیکھنے کو ملے گی اب اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوانٹی سکس کے راؤنڈ ہی ہے یہاں سے اس سٹوک میں لینئر گروت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے وان منت نے اس نے اپنے دویسلز کا پیسہ ڈبل سے زیادہ کر دیا ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھو گے اور بھی بڑیہ ریٹنز ہیں فائیو ہنڈرڈ فیفٹین پرسنٹ کے ریٹنز ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس میں لینئر ریٹنز بنے ہوئے ہیں کئی بار یہ سٹوک بہت ہی تیجی سے بھاگتا ہے کئی بار نیچے آ جاتا ہے لیکن آج کل جرور اس سٹوک میں اچھا ٹرینڈ رویسل دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو اس کا لور سپورٹ ریول سکسٹین کے راؤنڈ ہی ہے پہلے بھی اس سٹوک نے اسی سپورٹ کے لونگ ٹرینڈ رویسل شو کیا تھا آج کل پھر اس سٹوک نے اپنا جو لور سپورٹ لیول دیفنڈ کرتے ہوئے بہت ہی اچھا ٹرینڈ رویسل شو کر دیا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ اس کا جو ریجسٹنس لیول ہے وہ بھی نیر آ چکا ہے ترتی سکس پوائنٹ سکسٹی کا اس کا ہائیس لیول ہے فور در لاس سکس منت تو اب آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو سٹوک ہے یہ اس لیول کو کروس کر پاتا ہے جنہی اس سٹوک کو یہ کروس کر لیتا ہے اس لیول کو پھر اس سٹوک میں بہت بڑی پوزٹیو ممنٹم اور بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ادروائز اس میں آپ کو بڑی بولیٹیلٹی اور پروفٹ بوکنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے واندہیر کا ڈاٹا دیکھیں 667% کے ملٹی بیگر ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملیں گے اور 5 جیرز میں بھی اچھے ریٹرنز ہیں 289% کے ریٹرنز ہیں میکسیمم اس سٹوک میں 50% کی گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو آئیے اس سٹوک کے اب ٹیکنیکلز اینڈ فننیشل پیرامیٹر ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو جون کوارٹر کے نمبرز بہت ہی شاندہ رہی ہیں ریونو میں بہت ہی شاندہ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے نیٹ انکم بھی گروہ ہو رہی ہے اور مارجن بھی اس کے امپروو ہوتے دیکھ رہی ہیں تو لیٹسٹ کوارٹرلی نمبرز بہت ہی پوزٹیو ہیں اسی لیے ہی اس سٹوک میں بڑی تیجی بڑی بریک اوٹ آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے تو آئیے کس اور ٹیکنیکل ڈاٹا اس کا سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو کمپنی ایک سمال کیپ کمپنی ہے اور جو شیئر ہے شیئر ایک پینی سٹوک ہے اس لیے جلد باجی میں کوئی بھی انبیسٹمنٹ اس سٹوک میں نہ کریں کسی سٹوک کی پاسٹ پرفارمنس دے کے اس میں انبیسٹمنٹ نہ کریں اور آپ اس کے سپورٹ لیول اور ریزیسٹنس لیول دیکھیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے لیولز آپ کو امپورٹنٹ لیولز جو آپ وہ بتائے ہوئے ہیں تو اس کے کارڈنگ لی ہی کوئی پجیشن بنانے کے کوشش کریں اور سپ کے تھوہ ہی انٹری کریں کبھی بھی لمب سم انبیسٹمنٹ نہ کریں دوستو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کا کچھ اور ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں آج اس سٹوک میں ہی بھی بائنگ دیکھنے کو مل گئی ہے 25,000 کے اراؤنڈ اس سٹوک میں بائی کونٹی ہے جبکہ سیل کوئی نہیں ہے تو یہ بھی ایک کارنہ ہے اس سٹوک میں سرکٹ لگا ہوا ہے کانٹینوسلی سرکٹ لگ رہی ہیں کیونکہ اس سٹوک میں کوئی بھی سیلر نہیں مل رہا ہے تو اس کے آگے ہم کارن بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کے ڈیفرنٹ نوٹیوکیشن بھی آ چکے ہیں انفرمیشن بھی آ چکے ہیں انفرمیشن بھی آ چکی ہیں یہ جو کامپنی ہے جوائنٹ بینچز کے اوپر کام کر رہی ہے اور دس کامپنی is also doing جوائنٹ بینچز تو ڈیفرنٹ اس کی جو ہے پوزٹیو نیوز یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی تو اس کے کارن بھی اس سٹوک میں جو ہے وہ پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل گیا ہے فنینشل جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتائے ہیں اچھے ہیں بڑیاں ہیں لیکن کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ اس کا جو فنینشل سکور ہے ریڈیوز جیرور ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس سٹوک کا فنینشل ٹرینڈ بہت ہی پوزٹیو ہے بہت ہی بڑیا ہے تو ٹیکنیکلی بہت ہی سٹونگ پجیشن میں دیکھ رہا ہے ہندر پرسنٹ ڈیلیوری آج کے دن دیکھ رہی ہے 15 سپتمبر 2022 کو اس سٹوک میں ہندر پرسنٹ ڈیلیوری ہے 86,508 کی بائی کو کوانٹی ٹریڈڈ ہے اور اتنی ہی ڈیلیوری ہے ہندر پرسنٹ کمولیشن اس سٹوک میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو آئیے اس کی ویلویشنز ڈیفرنٹ پیئرز کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں سیکٹر کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں تو یہ جو کامپنی ہیں ٹائٹن انٹیک لیمٹڈ ٹیکسٹائل اینڈ اپریلز بنانے کا کام کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیکسٹائل پرڈکٹس جو ہے وہ بناتی ہے اپریلز بناتی ہے جدی اس سٹوک کی سب سے بڑی سٹرینگت دیکھیں تو ارننگ پر شیئر کی گروت بہتی شاندار ہے بہتی بڑی ہے اور جدی اس سٹوک کا ہم بیلویشنز دیکھیں تو بیلویشنز آر آلسو لکنگ بہری بہری اٹریکٹیو مارکٹ کیپ تو بہت کم ہے ایٹ کروڑ کے راؤنڈ اس کا مارکٹ کیپ ہے لیکن ٹی ٹی ایم پی ای ریشو دیکھو گے تو 6.72 کی ہے جبکہ سیکٹر کی پی ای ریشو جو ہے وہ 12.90 کی چل رہی ہے تو سیکٹر کے کمپیلیٹیبلی ابھی بھی یہ جو سٹوک ہے وہ دسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے لور بیلویشنز پہ مل رہا ہے یہ جرور ایک پاؤسٹیب پوائنٹ ہے اس کے کارن ہی اس سٹوک میں آپ کو بڑی گروت بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے فنینشل نمبر پاؤسٹیب آئے ہیں لیکن اس کی بیلویشنز لو ہیں تو یہی ایک موقع ہوتا ہے یہی ایک ٹرینڈ چیک کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی اسی لیول پہ ہی آپ کو رائے دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا خود کا انیلسز جرور کریں بولیوم بہت ہی بڑا ہے آج 89 کئے کا بولیوم ہے جبکہ 1 بی کا ایبرج بولیوم 42 کئے کا ہے اور جبکہ 1 منت کا بولیوم دیکھیں تو 46 کئے کا ہے تو ایبرج کے کمپیلیٹیبلی بڑا بولیوم بھی دیکھنے کو ملا ہے ڈیلیبری کی پوزیشنز بہت ہی شاندار ہے تو اچھی اکمولیشن بھی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو آئیے لانگ ترم کے گروت پیرامیٹر دیکھ لیتے ہیں تو ریبنو دیکھیں پہلے اس کا ریڈیوسنگ ٹرینڈ شو کر رہا ہے لیکن آج کل 22 میں جرور اس کمپنی کے ریبنو میں گروت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آئیے روی پرسٹنٹیز چیک کر لیتے ہیں تو روی پرسٹنٹیز بھی آپ کو امپروو ہوتی دیکھ جائے گی پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روی پرسٹنٹیز کانٹینوسلی ریڈیوس ہو رہی تھی پرام 2018 ٹو 2021 لیکن 22 میں دیکھو کتنا بڑا جمپ اس کی روی پرسٹنٹیز میں دیکھنے کو ملا ہے یہ کمپنی پروپٹ میکنگ کمپنی بن چکی ہے 21 میں یہ کمپنی لاؤس میں چل رہی تھی اس کا روی پرسٹنٹیز نیگٹیو تھا اب جو ریٹرن آن اکیٹی ہے 87 پرسٹنٹ ہے تو یہ بہت ہی شاندہ ٹرینڈ ہے یہ ایک بہت ہی پوزٹیو ٹرینڈ ہے جس کے کاران اس سٹاک میں بڑی گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو فنڈامینٹلز آر بہری بہری پوزٹیو اور لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز بھی پوزٹیو ہیں ای پی ایس بھی لازت 3 جیئر سے امپروو ہو رہا ہے 2020 آنبرز ارننگ پر شیئر بھی بڑھ رہی ہیں تو سارے فنڈامینٹلز بہری بہری پوزٹیو ہیں اور کوارٹلی نمبرز دیکھیں تو کوارٹلی نمبرز بھی بہت ہی سٹرونگ رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے تو آل آن نمبرز آر بہری بہری پوزٹیو لیکن پرموٹر اینڈ پبلک اس سٹاک میں ابھی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہیں پرموٹر کے پاس بہت ہی کم سٹیک ہے 2.42 پرسٹ کا اور پبلک کے پاس میکسیمم سٹیک ہے اور DIAs اور FIAs ابھی کوئی بھی پیسہ اس کامپنی میں نہیں لگا رہی ہیں دوستو جو بڑے بڑے انسٹیوشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ رسک نہیں لیتے ہیں کیونکہ بہت دوسروں کا پیسہ سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو DIAs کا اور FIAs کا پیسہ کوئی بھی نہیں لگا ہوا ہے یہ سٹاک بہت ہی پینی سٹاک ہوتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے اس stock میں بڑی rally بھی دیکھنے کو مل چکی ہے اس لیے اس stock میں جو ہے آپ کو آنے والے time میں تھوڑی volatility دیکھنے کو مل سکتی ہے valuations ابھی بھی low ہیں as compared to other peers لیکن fundamentals are also very very positive تو اب آنے والے time میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو company ہے اس کا جو stock ہے یہ اپنے next resistance level کو cross کر پاتا ہے جو نہیں دوستو اس کا business بھی دیکھ لو آپ یہ جو company ہے اندرہ بیسٹ company ہے اندرہ پردیش بیسٹ company ہے اور پریہ درشنی گھلپ کو جو ہے وہ بلاؤں کرتی ہے it is engaged in the manufacturing of the different types of the threads including cotton swing threads embroidery threads industrial threads synthetic threads different types کے threads بنانے کا کام کرتی ہے اور spinning میں بھی اچھا اس company کا business ہے it manufactures swing thread at the medic in the اندرہ پردیش and it is headquartered in اندرہ پردیش and it was started in the year 1984 company بہت ہی اچھی ہے fundamentals بہت ہی strong ہیں لیکن دوستو پچھلے کچھ دنوں سے اس stock میں rally بھی دیکھنے کو مل چکی ہے جدی اس company کے آنے والے time میں بھی number positive رہتے ہیں تو اس stock میں بڑی growth بھی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن otherwise اس stock میں آپ کو گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے profit booking بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی جلد باجی میں اس stock میں لمسام investment نہ کریے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ سپ کے تھروں ہی اس stock میں entry کریں اور next six month کے لیے سپ کریں کیونکہ ابھی volatility رہے گی آپ send home دیکھنے کو ملتے رہیں گے number positive آگئے تو اس stock میں rally ہوگی otherwise gravite بھی ہو سکتی ہے valuations تو بہت ہی decent ہیں valuations اس کی بہت ہی positive ہیں یہ اس کا سب سے بڑا plus point ہے company اچھی ہے valuations low ہیں تو investment کے لیے اچھی ہے لیکن سپ کے تھروں ہی اس کو accumulate کریں اور اپنی جو investment ہے تھوڑا staggered manner میں کریں so thanks again اور اس کا short term کا جو resistance level ہے 36 سے لے کے 37 کے بیچ میں رہ سکتا ہے یہ آپ کو ضرور نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے اور جدی اس میں graft ہوئی تو اس کا جو next sport level ہے وہ 26 کے round ہی بن پائے گا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے 26 سے لے کے 7 کے بیچ میں اس کا جو ہے وہ sport ہے so thanks again we will be meeting جو بدے نیو ویڈیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پیس کریں اور جدی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے family members and friends کے ساتھ آگے شرور کریں groups میں جرور شیئر کریں اس سے ہمارا circulation بھی بڑھے گا اور subscriber base بھی بڑھے گا اور آگے بھی ہم اچھی inputs لے کے آپ سے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے